ساتھیوں نمسکار آج کے ویڈیو میں راستان جی کے 35 ایمپورٹن کیوسن لے کے ہیں جو کی راستان کے ویوین کمپیٹیسن اگزام میں اب تک پوچھے جا چکے ہیں اور آنے والے کمپیٹیسن اگزام کی دشتی سے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے آپ لوگ ویڈیو کو سروع سے انتک دیکھے گا اگر آپ لوگ راستان کمپیٹیسن اگزام کی تیاری کر رہے ہیں ساتھی ویڈیو کے آنے والے بتانا کہ 35 میں آپ کے کتنے صحیح ہوئے ہیں کومنٹ کر کے جرور بتانا پہلا کیوسن آپ کے سامنے پرتیورہ چوہان اور محمد گوری کے مددے پہلا یود کہاں ہوا تھا بہت ایمپورٹن کیوسن نے کئی بار پوچھا گیا ہے کہ پرتیورہ چوہان اور محمد گوری کے بیچ میں جو پہلا یود ہوا تھا وہ کونسی جگہ پہ ہوا تھا کہاں پہ ہوا تھا تو وہ تھا ترائین کے میدان پہ ایمپورٹن کیوسن ہے ترائین کے میدان اس کا صحیح انسر ہے کیوسن نمبر دو کی بات کرتے ہیں راجبوتوں کی جو اتپتی سے سمدھید اگنی کنڈ کے سیدھان سے کس ونس کا ادھے نہیں ہوا تھا یہاں پہ جو چار اپسن دیئے گئے ان میں آپ کو بتانا ہے کہ جو اگنی کنڈ کے سیدھان سے کس ونس کی ادھے نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں راتھوڑ ہے جن کی جو اگنی کنڈ کے سیدھان سے ادھے نہیں ہوئی ہے باقی جو تین ونس ہے ان کی یہاں پہ اگنی کنڈ کے سیدھان سے ان کا ادھے ہوا ہے محمد گوری پرثیرہ چوہان کے مدے ترائین کا پرثم یود کب ہوا تھا یہ جو یودہ کب ہوا تھا آپ کو بتانا ہے جو محمد گوری پرثیرہ چوہان کے مدے جو ترائین کے میدان میں پرثم یود بات ہوا تھا سن 1991 یہ بھی ایمپورٹنٹ کہ اس نے کئی بار پوچھا گیا ہے محمد گوری پرثیرہ چوہان کے مدے ترائین کا پرثم یود کب ہوا تھا علاؤدین نے راستان میں سرو پرثم کس راجے پہ ادھکار کیا تھا سب سے پہلے راستان کے اندر علاؤدین کے دورہ جو ہے کس راجے پہ عدیقار کیا گیا تھا وہ تھا رن تھم بھور اس کا صحیح انسر ہے ایمپورٹن کیوسن ہے کیوسن نمبر 5 کی بات کرتے ہیں وہ ایسا سے کون تھا جس کے ساسنکال کو چوہان ساسنکال کا جو سورن کال کہا جاتا ہے بہت ایمپورٹن کیوسن ہے وہ کہا جاتا ہے کس چوہان ساسنکال کا تو بسلدہ چطورت تھا وہ صحیح انسر ہے یہ یاد کرنا چطورت بھی یاد کرنا بسلدہ چطورت ایمپورٹن کیوسن ہے کیوسن نمبر 6 کی بات کرتی ہیں راجستان کے کس پرموک احتیاس کار کی رچن ہے بہت ایمپورٹن یہ رچنہ کار ہے پڑھنے لائے کہ آپ لوگ اگر موقع ملے تو جرور پڑھنا تو یہ تھی ڈاکٹر دسرد سرما کے دورہ یہ رچنہ کی گئے بہت ایمپورٹن کیوسن ہے اور یہ کئی بار پوچھا گیا ہے تو دسرد سرما جو ہے صحیح انسر ہے کیوسن نمبر 7 کی بات کرتے ہیں علاؤدین کی آکرمن قسم میں رانتھوپور کا ساسک کون تھا کیونکہ سب سے پہلے علاؤدین نے رانتھوپور پہ آکرمن کیا تو اس ٹائم جو ساسک کون تھا تو ہمیر تھا ہمیر اس کا صحیح انسر ہے ہمیر is right answer کیوسن نمبر 8 کی بات کرتے ہیں کس چوہان ساسک نے اجمیر کو سب سے پہلے اپنی رازدہ نہیں بنایا تھا کس چوہان ساسک نے اجمیر کو سب سے پہلے اپنی رازدہ نہیں بنایا تھا تو آجے راز اس کا صحیح انسر ہے آپ لوگ ساتھ میں کومنٹ کر کے انسر جرور دیجئے گا ساتھ اگر ویڈیو پسند آئے ڈیلی لائیو کلاس پانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا ہر ایک دن آپ کو نئی کلاسز ملنے والی ہے سارے امپورٹنٹ کیوسن لے کے آئیں جو ایکجام میں اب تک پوچھے گئے ہیں کیوسن نمبر نائی نے وکھات سمارک اڈائی دن کا جھوپڑا یا تتکالین سنسکرت مہاوی دیالے کا نرمان کس کے دورہ کیا گیا تھا دیکھیں اڈائی دن کا جھوپڑا بہت زیادہ پہمہ سیج میر کا اس کے علاوہ جو تتکالین سنسکرت مہاوی دیالے اس کا جو نرمان ہے کس کے دورہ کیا گیا تھا تو وگرہ راج چطور امپورٹنٹ کیوسن ہے کیوسن نمبر ٹین کے بات کرتے ہیں ترائن کا دیویتے یود کن کے مدے لڑا گیا تھا پہلا یود میں نے بتا دیا آپ کو بتانا دیویتے یود کن کے مدے لڑا گیا تھا تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے محمد گوری اور پرچھراج چوہان کے مدے لڑا گیا تھا ٹھیک چلو بات کرتے ہیں کیوسن نمبر گیارہ ایک گھر میں ایک ساتھ چھے چھلے کس پراتاتوک ستھل پر پرابط ہوئے یہ بھی امپورٹنٹ کیوسن نے پوچھا گیا ہے کہ جو ایک گھر کے اندر ایک ساتھ چھے چھلے ملے تھے جو کس پراتاتوک ستھل سے پرابط ہوئے تھے وہ تھے آہڑ آہڑ اس کا صحیح انسر ہے اگر ویڈیو اچھا لگ ہے لائک جرور کیجئے گا کیوسن نمبر گارہ کے بات کرتے ہیں اسو کالین گول بود مندیر و ستوپ کہاں پرابط ہوا تھا اسو کالین گول بود مندیر و ستوپ کہاں پر ہوا تھا تو بیجکی پاڑی پر ایمپورٹنٹ کیوسن ہے کیوسن نمبر تیرہ کی بات کرتے ہیں کالی بنگا سبیتہ کے لوگ کس لیپی کا پریوک کرتے ہیں یہ بھی ایک جام میں پوچھا گیا کیوسن ہے تو سیندہو ہے وہ کالی بنگا سبیتہ کے لوگ اس لیپی کا پریوک کرتے تھے ٹھیک ہے سیندہو اس کا صحیح انسر ہے کیوسن نمبر چوبدہ کی بات کرتے ہیں کالی بنگا راستان کے کس جلے میں ستیت ہے ایمپورٹنٹ کیوسن ہے کالے ونگا پیلے ونگا پوچھا جاتا ہے تو ہنمانگڑ جلے کے اندر ہے کالے ونگا ستیت ہے کیوسر نمبر پندرہ لوہ احسک سے لوہ بنانے کی پراچین تم بھٹیاں کہاں ملی سب سے پہلے پراچین میں جو لوہ احسک بنایا جاتا تھا وہ بھٹیاں کہاں پہ ملی تھی تو سناری اس کا صحیح انسر ہے سناری رائٹ انسر ہے کیوسر نمبر سولہ راجستان میں جو سب سے پراچین سکھے پرابت ہوئے وہ کیا کہلاتے ہیں ان سکھوں کو کیا کہا جاتا تو سب سے پراچین میں سکھے پرابت ہوئے ان کو کہا جاتا ہے آہت مدرائیں آہت مدرائیں رائٹ انسر ہے کیوسر نمبر سترہ کی بات کرتے کالے بھنگا کا سابدک ارث کیا ہے کالے بھنگا کا جو ارث نکلتا ہے اس جس کا سبدوں کا جو ارث نکلتا ہے وہ کیا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کالی سے کالی اور جو ہے بھنگا سے چوڑیا کالی چوڑیاں ٹھیک ہے ہیوسر نمبر اٹھارہ پرتیوراج کی الفائیوں میں ساسک جو ہے پروند کون کرتا تھا ان کی کم عمر میں جو ہے ساسن کا پروند کون کرتا تھا ان کی ماں کپوری دیوی پرتیوراج کی ماں کا کیا نام تھا کپوری دیوی تو وہی ان کا جو ہے پروند کرتے تھے ٹھیک ہے رائٹ انسر ہے ماں کپوری دیوی کیوشن نمبر انیس پرتیوراج چوہان کا سمکالین گڑوال ساسک کون تھا ایمپورٹنٹ کیوشن یہ کیوشن پوچھا گیا ہے تو اس ٹائم جو سمکالین گڑوال ساسک تھا وہ تھا جیچن جیچن پہ بھی کافی بڑی اچھی کانی ہے پڑھنے لائک ہیں کیوشن نمبر بیس کی بات کرتے ہیں چوہان ونس کا پرتھم ساسک کون تھا چوہان ونس کا جو سب سے پہلے ساسک کون تھا تو وہ واسودیو اس کا صحیح انسر ہے رائٹ انسر ہے واسودیو کیوشن نمبر ایکیس کی بات کرتے ہیں نیمن میں سے لونی ندی کے کنارے ستیت پروتاتوک ستل ہے جو لونی ندی کے کنارے پہ کون سا پروتاتوک ستل ہے تو تلوڑا اس کا صحیح انسر ہو جے گا تلوڑا اس رائٹ انسر کیوست نمبر 22 کی بات کرتے ہیں راجستان کے لگ بگ 1800 گپت کالن سکھے کہاں ملے تھے important کہ اس نے پوچھا گیا کہ اس نے یہ یاد کر لینا کہ جو 1800 گپت کالن سکھے ملے تھے وہ کہاں پہ ملے تھے بیانہ کے اندر بیانہ اس کا صحیح انسر ہے کیوست نمبر 23 کی بات کرتے ہیں بجولیا سلالے کی استعبنا کس کے دوارہ کی گئی تھی بجولیا سلالے کی استعبنا کس کے دوارہ کی گئی تھی تو جین سراوک لولک کے دوبارہ کی گئی تھی رائٹ اینسر کیسے نمبر چوئیس کرنل جیم سٹونڈ دوبارہ سمودر میں پھینکا گیا سلالے کون سا تھا اپورٹنٹ کہ اس نے پوچھا گیا کہ اس نے یاد کر لینا شٹار لگا لینا کہ تو کرنل جیم سٹونڈ ہے ان کے دوبارہ سمودر کے اندر پھینکا گیا تھا وہ کون سا تھا تو مان موری کا سلالے کتا اس کو سمودر کے اندر پھینکا گیا تھا کیسے نمبر پچیس کی بات کرتے ہیں رازستان کا پراشین جو ہے سلالے کون سا تھا سب سے پراشین تو بڑھلی کا سلالے کا سب سے زیادہ پراشین سلالے تھا بڑھلی کا سلالے ایمپورٹنٹ کیسے نمبر چھبیس کی بات کرتے ہیں کانردیو کہاں کا سا سکتا کانردیو کہاں کا سا سکتا رن تھمپور میواڑ سامبر جالور تو جالور اس کا صحیح انسر ہے ٹھیک ہے تو کانردیو ہے جالور کا سا سکتا رازستان کا پرثم چوہان راجے کون ساتھا تو اجمیر اس کا صحیح انسر ہے اجمیر is right انسر یوسن نمبر اٹھائیس کی بات کرتے ہیں رن تھمبور کا جو یود ہے کس کے مددے ہوا تھا رن تھمبور کا یود بتانا ہے ہم نے ترائین کے پرثم دیویتے دونوں یود کے بارے بات کر لیا اب رن تھمبور کا یود کی بات کرتے ہیں تو یہ ہوا تھا علاو دین کھلجی اور رانہ ہمیر کے یہاں پہ ایک یوسن یہ بھی آیا تھا جو علاو دین کھلجی نے سب سے پہلے کہاں پہ آکرم نے کیا تھا تو وہ تھا رن تھمبور یود گن کے بیچ ہوا علاو دین کھلجی اور رانہ ہمیر کے بیچ میں ہوا تھا کیوسن نمبر انتیس کی بات کرتے ہیں محمد گوری نے پرثم دیویتے چوہان کو کب راجت کیا تھا تو ترائین کے دوسری یود میں پرثم دیویتے چوہان کی ہار ہوئی تھی اور محمد گوری کی وجہ ہوئی تھی تو ترائین کی دیویتی جو یود ہے یہ بھی امپورٹن کیوسن ہے امپورٹن کے انصار راجبوتوں کی اتپتی کہاں سے ہوئی ہے یہ پرثم راج راجسو ہے جو کہ امپورٹن ہے اس کی رسنا کس نے کی ایک پرثم راج بھیج ہے دونوں کو میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا تو یہ ان کی ہوئی تھی اگنی کون سے کیوسن نمبر اکتیس کی بات کرتے ہیں علاو دین کھلجی نے کس درگ کو جیت کر اس کا نام کھیر آباد رکھا گیا ترائین کی بات کرتے ہیں 171 ڈسکس नمبر 32 کی بات کرتے ہیں شیرہوی کے کس ساسک نےрудھین اینڈیا کمپنی سے سندھی کئی تھی شروعی کے کس ساسک نے اسٹھ انڈیا کمپنی سے سندھی کی تھی تو وہ سیو سیاں اس کا صحیح اینسر ہے سیو سیاں رائٹ اینسر ہے کیسے نمبر تیتیس کی بات کرتے ہیں ترائین کا میدان کہاں ہے ترائین کا میدان کہاں پہ اریانہ کے اندر ہے اریانہ is the right answer کیسے نمبر تیتیس کی بات کرتے ہیں ترائین کے پرثم یود میں کس کی وجہ ہوئی تھی یہاں پہ دیکھیں پرتھرہ چوہان درتیہ کی ہوئی تھی جو یود ہوا تھا پرتھرہ چوہان محمد گوری کا دوسرا بینی کے بیچ ہوا تھا پہلے میں پرتھرہ چوہان کی وجہ ہوئی تھی دوسرے میں محمد گوری کی ہوئی تھی دونوں میں ہم نے بات کی تھی کیسے نمبر پینتیس کی بات کرتے ہیں ساتھویں ستاب دیمیں اجمیر در کے ستاب نہ کس نے کی تھی تو اجمیر در کے ستاب نے آجے پال نے کی تھی امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا آپ لوگو ویڈیو کے انتوں میں بتانا کہ آپ کے پینتیس میں سے کتنے سبھی ہیں اور جن بھائیوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا دل سے لائک کر دیجئے آپ سبھی کے لئے ڈیلی امپورٹنٹ کیوسن کے ویڈیو لے کے آتے ہیں اور آج ہی چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ آپ کو یہاں پہ رازستان جی کے کا پورا کور کرا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہو